راہول گاندی جی نے آج امریکہ میں سکھوں کے پرتی بہت نفرت بھری اور بھدے قسم کی شبد آولی کا استعمال کیا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ بھارت میں جس بات کے لڑائی ہے کہ سکھ دستار پہن پائے گا یا نہیں وہ کڑا ککار پہن پائے گا یا نہیں اور وہ گردوارے جا پائے گا یا نہیں میں اس کی جہاں کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں وہیں راہول گاندی جی کو بتانا چاہتا ہوں یہ سپنیں زخریہ خان سے لے کے عبدالی سے لے کے اور انگزیب سے لے کے گوروں سے لے کے کانگریس نے سب نے پالے تھے ہم نے ان سپنوں کو چکنا چور کیا ہے سکھ کی دستار کو کوہ ہاتھ نہیں ڈالنے کا سپنا دیکھ سکتا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا اور آپ اپنی گندی رائی نیتی کرنے کے لیے نفرت بھری رائی نیتی کرنے کے لیے دیش کو بانٹنے کے لیے سماج کو بانٹنے کے لیے دھرم کو بانٹنے کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آج آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر دستار سرکشت نہیں ہے بھارت کے اندر کڑاں کرپان سرکشت نہیں ہے بھارت کے اندر سکھ سرکشت نہیں ہے اور گردوارے سرکشت نہیں ہے یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے الفاظ بیعہ دی ہے میں اس کی کڑے شفدوں میں نندہ کرتا ہوں بھارت کے پردہان منطری نرندر مودی جی جو خود سر پر دستار سجا کر گردوارے جاتے ہیں ہماری بھارت میں دستار کا وہ سنمان ہے اس بھارت کے اندر دیش کے سب سے بڑے پودوں کے اوپر چاہے راشتہ پتی ہو پردھان منطری ہو سینہ چیف ہو یا چیف جسٹس ہو ان سب کے اوپر سکھ بیٹے ہیں اور ہم دیش کے لوگوں کو فقر ہے دیش کے لوگوں کو مان ہے سکھوں کے اوپر لیکن آپ اپنی نفرت بھری اور گندی رائی نیتی کے لیے جس طرح سے دستار کو کڑے اور کرپان کو اور گردوارے کو آج آپ نے استعمال کرنے کوشش کی ہے میں پھر سے اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں آپ آپ کے مند کے اندر جتنی نفرت ہے سکھوں کے پر دیش اس لیے سکھوں کے قاتل جگریش ٹائٹل اور سب سے نے یہاں اسبوس اپنے کے لئے بلندر سے جثاں سیکھ اپنے کیا اپنے کیا یا بود اندرڑان ادایی یا اپنے کیا اپنے کیا ویلی اپنی یا اور ہم اسی سکھوں کو پاکتے ہیں تو گردوارہ اور یہ کیلئے ہیں اور نہیں لیکن لکھا لیکن لکھا لیکن لکھا جن کیا میں آپ کو دیکھا مردی میں آپ کو دیکھا مردی آپ کو سترچنے درمیل نادو پنجاب ہریانا آپ کو دیکھا مردی راہول گاندی جی نے آج امریکہ میں سکھوں کے پرتی بہت نفرت بھری اور بھدے قسم کی شبد داولی کا استعمال کیا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ بھارت میں جس بات کے لڑائی ہے کہ سکھ دستار پہن پائے گا یا نہیں وہ کڑا ککار پہن پائے گا یا نہیں اور وہ گردوارے جا پائے گا یا نہیں میں اس کی جہاں کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں وہیں راہل گاندی جی کو بتانا چاہتا ہوں یہ سپنیں زکریہ خان سے لے کے عبدالی سے لے کے اور انگزیب سے لے کے گوروں سے لے کے کانگریس نے سبنے پالے تھے ہم نے ان سپنوں کو چکنا چور کیا ہے سکھ کی دستار کو کو ہاتھ نہیں ڈالنے کا سپنا دیکھ سکتا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا اور آپ اپنی گندی رائی نیتی کرنے کے لیے نفرت بھری رائی نیتی کرنے کے لیے دیش کو بانٹنے کے لیے سماج کو بانٹنے کے لیے دھرم کو بانٹنے کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آج آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر دستار سرکشت نہیں ہے بھارت کے اندر کڑا کرپان سرکشت نہیں ہے بھارت کے اندر سکھ سرکشت نہیں ہے اور گردوارے سرکشت نہیں ہے یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے الفاظ بیادی ہے میں اس کی کڑے شفدوں میں نندہ کرتا ہوں بھارت کے پردھان منتری نرندر مودی جی جو خود سر پر دستار سجا کر گردوارے جاتے ہیں ہماری بھارت میں دستار کا وہ سنمان ہے اس بھارت کے اندر دیش کے سب سے بڑے پودوں کے اوپر چاہے راشتہ پتی ہو پردھان منطری ہو سینہ چیف ہو یا چیف جسٹس ہو ان سب کے اوپر سکھ بیٹے ہیں اور ہم دیش کے لوگوں کو فقر ہے دیش کے لوگوں کو مان ہے سکھوں کے اوپر لیکن آپ اپنی نفرت بھری اور گندی رائی نیتی کے لیے جس طرح دستار کو کڑے اور کرپان کو اور گردوارے کو آج آپ نے استعمال کرنے کوشش کی ہے میں پھر سے اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں آپ کے مند کے اندر جتنی نفرت ہے سکھوں کے پر اسی لیے سکھوں کے قاتل جگدیش ٹائٹل اور سکھ سی پر سوال آپ کو انڈرسان آپ کو فائٹ ہے فائٹ ہے نہیں پھولیٹکس فائٹ ہے کہ سکھوں کے پر اسی لیے سکھوں کے نام بھلندر سکھ بھلندر سکھ فائٹ ہے اسی لیے اسی لیے اسی لیے پنجاب ہریانا ہمارا